اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں ساتھ موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور عشید صاحب صاحب ناظرین جوہمین ترحیق انصاف عمران خان نے قومی استعملی کی خالی قرار دی گئی تمام نو نشستوں پر خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے اس فیصلے کے پیچھے محرکات کیا ہیں کیا سوچ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ وجہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ مخالفین پر اس فیصلے سے کتنا دباؤ بڑے گا اور خان صاحب جلسے میں ایک بار کہہ چکے ہیں کہ ان سب کے لیے میں کلہ ہی کافی ہیں تو اس تاثر کو کتنی تقویت ملے گی ان تمام پہلوں کا جائزہ لیں گے تو آیاز صاحب ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ کے معاملے پر عدالت لگی ہے دوسرا رفخان صاحب عوام کی عدالت میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ایک تو اس فیصلے کی وجہ بتائیے اور دوسرا ان کی یہ سٹریٹیجی کتنی بہترین ہے اپنے مخالفین کو دباؤں میں لانے کے لیے ایک تو بات ہے پہلے ذرا یہ تھوڑی امتصیح کر لیں یہ جو ممنوع فنڈنگ ممنوع فنڈنگ آپ استعمال کرتے ہیں یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا فیصلہ ہے یہ لوجیکل انڈ تب تک ہی جائے گا جب سپریم کورٹ اس پہ وہ کرے گی انٹرپیٹیشنز آ رہی ہیں یہ قانون بھی چینج ہوا تھا بعد میں چینج ہوا تھا تب جب یہ پیسیشت جائے تھے تو اس پہ کوئی ممنوع نہیں تھی تو انٹرپیٹیشن کی بات ہے تو یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ بادشاہ آتی ہیں بہرحال بڑی عدالت میں جانا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے ہماری ہم جو پٹواری ہیں ہماری چھاتیوں پہ مونگ دلنے کی ایک اور وارداتی ہونے والی ہیں دیکھیں ہمیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارا خدا جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں اور ہمیں کہا گیا تھا ہمیں اشور کیا گیا تھا سب ٹھیک ہوگا اسے نکالیں گے ہر چیز گرفت میں ہوگی اور کونسی گرفت میں ہے وہ ایک سیٹی لگاتے ہیں پوری پاکستان کے عوام باہر آ جاتی ہے یہ چوک جو ہیں یہ لاہور کے اور باقی وہ جگہوں کے اسلام آباد لکراچی تک وہ بھر جاتے ہیں اور علمان الفیز یہ جو یوتھیے جو لفظ استعمال کرے توبہ 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 ایسے ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے اور ہمیں ہمارے ساتھ جو بیتی تھی پنجاب کے زمنی انتخابات میں ہمارے ساتھ جو وہ حشر ہوا تھا اور ہمیں جو ہمارے کندوں پہ جو ہاتھ رکھتے ہیں مشفقانہ جو ہاتھ رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی بارہ تو ہے ہی نا تو بارہ سے اوپر گنتیں شروع کریں بارہ سیٹے ہماری تھی اوپر گنتیں شروع کریں اور اس دن جو پھر ہوا ہمارے ساتھ اور ساری رات وہ تو کیا آپ آپ کو بتائیں اور یہ ایک اور واردات ہمارے ساتھ ہونے جا رہی ہے یہ نو حلقوں کا ہے اور اس میں دیکھ لینا کیا ہوگا ایاس صاحب آپ کو لگتا ہے ان نو حلقوں میں اگر مفروضوں پر بات کر لیتے ہیں خان صاحب جیت جاتے ہیں تو عوامی مقبولیت اداروں کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور نہیں جی عواموں ان کی مقبولیت پہ نہیں کس پہ کس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اداروں کے فیصلوں پر نا 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 ان کی نیندوں پہ اثر انداز ہوگی ان کے سکھ چین اور سکون پہ ہوگی اداروں کے فیصلے کون سے فیصلے کس کے فیصلے رات کو آپ سوئے آپ کو نیندی نہ آئے آپ پھکیاں مارے اور پھر بھی نیند نہ آئے کوئی ٹی وی چینل آپ کھولیں ہو رہا ہوتے اور یہ جب تقریر کرتے ہیں یہ کسی کو بخشتے ہیں ڈائریکٹ بات نہیں کرتے اتنا ہنر آ گیا ہے ادھر ادھر فلانا یہ نیوٹرل کیا ہے میں تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکا اور یہ جو ہے یہ کون سی امی تاریخ ہندوستان پڑھائی جا رہی ہے یہ میر صادق کون ہے میر جعفر کون ہے جو اشارے ہو رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں جو سلواتیں مہاں پہ ہو رہی ہیں اور کوئی بند بندہ نہیں جا رہا ہم نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ یہ ہمارا موسن عظم اس کے فیصلے کے بعد پھر تو چاہیے انہوں نے آج یہ اپنی بلی سے وہ جو بلی کے تھیلے سے یہ جو نو ہلکوں مالا نکال لیا ہے اب آپ 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 بتائیں مقابلے میں کون آئے تھیلے میں سے بلی نکال لیں بلی میں سے تھیلانا نکال لیں بلی سے وہ جیسے وہ وہ کمپیں ٹنگ گئی تھی اسی طرح تھیلے میں سے بھی کمپیں ٹنگ گئی تھی یہ کمپیں یہاں پہ ٹنگ رہی ہیں اس میں ایک بات ہے دیکھئے ہمارے کتنے بولنے والے ہیں کوئی تو میدان میں آئے نا نو ہلکوں میں جو ہمارے یہاں پہ ہمیں ایسے مکے لڑا کے ہم تو ڈٹ جاتے ہیں میدان میں بھی آجاو یار کوئی کاغذات داخل کرا دینا وہ جو ہنہار ہے پنجاب کا فرزند جس کے ساتھ جو ہوا ہے اس وسکٹوں والی سرکار کے ساتھ جو آپ نے کیا یہاں اس کے ان کے ساتھ وہ ان کو حمد فیصلہ بات والی حلکہ میں ان کو کہا ذات اپنے جمع کرانی چاہیے ہیں یا نہیں بالکل وہاں پیانے باقیوں پہ پیزو پابندی ہے یہ وقت ہے کہ ہمارا ہنہار بھتیجہ سلمان شہباز اس پہ کیا منی لانڈرنگ کے الزمات ہیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ فلانہ پیسہ اکل آپ وہ پوچھے ہی تھی ایک ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں وہ جو آپ جب کہنے لگی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک اس سے پہلے میں ایک بات وہ کہہ دوں اور یہ جو ہے ہماری آپ دیکھیں کچھ تو داد دیں اور ایون فیلڈ گئے فلانے گئے کوئی آپ کو منی ٹریل نظر آئی کوئی آپ کو پکڈنڈی بھی نظر آئی کہ جس سے وہ گیا تھا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بن گئے اور جدادیں ہو گئیں دبائی میں ہمارے ڈار صاحب کے ٹاور لگ گئے کمیشل کوئی آپ بتا سکتے ہیں کوئی ٹریل تو آپ بتائیں نا کوئی جیپ والا جیپ والا راستہ بتا دیں اور یہ جو یوتھی ہیں ان کے سارا کا سارا ٹریل نظر آتا ہے انگلستان سے لے کے یہاں تک فلانے بینک میں فلانے بینک میں فلانے بینک میں یہ لیکن ہمارا ہنر دیکھیں ہم یا آپ کو ایک بھی چھوٹا سا بھی وہ جو فٹ پاتھوں کے ساتھ نہیں رستا ہوتا جے وہ بھی کوئی نظر آتا ہے آپ کو یہ ہوتا ہے ہنر یہ ہوتی ہے حکمرانی ہم اسے کہتے ہیں دانش ٹھیک جو یہاں پہ ہے اور آپ نے کہا مقصد کیا ہے ہم اس کا مقصد یہ جو ہیں جو کر رہے ہیں دو چیزیں جے ایک تو جنہوں نے ہاتھ رکھا ہوئے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اور کتنا انہوں نے امتحان لینا ہے ہمارے ساتھ کیا کیا ہونا ہے محترم شباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اچھا کیا نیب قانون چینج کر دیا آتے ہیں پہلی فرصت میں کیا انہوں نے وہ اپنے مقدمات سارے وہ کر لیے ایسے ہی کرنا چاہیے زرداری صاحب بھی چین سے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یہ جو ہم پٹواری جو ہیں جو نعرے لگا لگا کے ہمارے گلے بیٹھ گئے ہم شروع ہوئے تھے مہاں سے ہم نے کہا دا ووٹ کو عزت دو عداتہ دربار سے زیادہ جو ہے ہماری گاڑیوں کے پٹرول بھی ختم ہو گئے سب کچھ ہے اس کے بعد نہیں ہے یہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کر کے دونوں کیا کر رہے ہیں ایک عمران خان کیا کر رہے ہیں ان کا ہو اور یہ جو ہاتھ ہے وہ کوئی ان میں جنبش بھی ہے یا نہیں ہے جو ہمارے وہ وہ سب کچھ ہے ہمیں عجیب مخمسے میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے مفتہ اسماعیل اپنی کوشش کر رہا ہے پچھلے مہینے تاریخ پاکستان میں اتنی افرات زہر نہیں ہوئی جتنی کے پچھلے مہینے ہوئی ہے لیکن کم از کم حمد تو ہے میں کہتا کہ سب سب ٹھیک ہے کہہ رہا ہے نا تین مہینے میں ایک سو بیس فوٹ نیچے معیشت گئی ہے ایک سو بیس فوٹ میں سے پندرہ فوٹ کرینوں سے اوپر کی ہے تو آپ اور سارے کہہ رہے ہیں معیشت مستحقم ہو گئی ہے نہیں بہتری کی طرف سو فوٹ اور سو فوٹ ہاں ہاں جب کوئن سے آپ نکالتے ہیں تو پندرہ فوٹ اوپر کرتے ہیں گرے آپ ایک سو بیس فوٹ ہیں جی تو پندرہ فوٹ بہتری تو ہے تو امید رکھیں کہ وہ جو باقی پچانے میں فوٹ جو ہے وہ بھی ہم کر جائیں گے ٹھیک ہے یا صاحب لیکن یہ ہو ہمارے ساتھ جائیں گے آپ دیکھ لیتے ہیں خان صاحب آپ نے کہا ہے کہ نو حلقوں میں سامنے آگے ان کا مقابلہ کون کرے گا سلوان صاحب آپ بتائیے کہ نون لیگ اور اتحادی کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب کے مقابلے میں کون آئے گا پہلے تو میں انجوائے کر رہا ہوں کہ ہم پٹواری کے گھر کا بے دی لنکٹ آئے بہرحال لیکن بات یہ کہ نو حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ جو ہے بڑا جدت ملدانہ ہے بڑا سیاسی فیصلہ ہے اور مقصد کیا ہے مقصد یقیناً ایک سیاسی لیڈر کا حکومت کو انڈر پیشر لانا ہے اور کل بھی یہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کم از کم آپ اپنے ایشیوز کے حوالے سے اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے یقصوں ہوں میں نے بھی بڑا انجوائے کیا ہے کہ ایک جدت کا فیصلہ کیا ہے ماضی کے اندر بھی سیاسی لیڈر چار چار پانچ پانچ چلکوں سے لڑتے رہے کل انہوں نے یہ اعلان کیا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا اسی شیڈول کو جس شیڈول کے تحت انہوں نے نو الکوں میں جانا تھا کیونکہ ایک درخواست گئی ہوئی ہے نا اسٹیفوں سے مطلب ہے انہوں نے آج چیلنج کر دیا کہ یہ شیڈول غلط ہے اے آپ کا ہم یہ جو مرلہ وار اسٹیفے ہیں ہمارے اسٹیفے قبول کیے جائیں اور میں نے کل ہی کہا تھا کہ آج جے لیڈر نے تو یہ اعلان کیا ہے لیکن دوسری طرف پر پارٹی کے ایک ترجمان فواد چودری صاحب کا کہنا تھا کہ ہم ایک ماہ کا الٹی میٹم دے رہے ہیں دیکھیں انہوں کا مستقبل زیادہ محفوظ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میرے خیال میں اس میں اہم بات جو ہے وہ چودہ اگست کو جو اسلام آباد کے اندر بڑا جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں چونکہ ان کی اگر سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں چودہ اگست بڑا امپورٹن ہے چونکہ چودہ اگست میں ایک گورنمنٹ کوئی بڑی پبندییں لگا نہیں سکتی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ذہین حکمت عملی ہے جس کے تحت انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے بلکہ ایاز صاحب اس کی تحید کریں گے کہ جب دوزار چودہ میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا تھا تو چودہ اگست ہی تھا چودہ اگست کو انہوں نے لاہور سے کیا تھا جب انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا ایک بات ان کے سارے اقدامات میں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ انڈر پریشر تو ہیں لیکن وہ جن پہ پریشر ڈال رہے ہیں اب صرف حکومت نہیں ہے اب ادارے بھی ہیں جیسے ابھی کہا گیا کہ سلطان سکندر راجہ اس نے ایک جرم کیا ہے کہ وہ ممنوع فنڈنگ کی بات کر رہا ہے ممنوع فنڈنگ کے بارے میں رپورٹس ہیں اور رپورٹس سلطان سکندر راجہ کی نہیں ہیں یہ پاکستان کے سٹیٹ بینک کی رپورٹس ہیں اگر ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے یا وہاں پر کمپنیز تین سو اکاون کمپنیز کے پیسے پاکستان کے اندر آئے ہیں تو یہ جرائم تو ہے یہ آئینے پاکستان کے تاعت بھی جرائم ہے اور آپ کے فوجداری قوانین کے تاعت بھی جرائم ہے اور یہ فیصلہ چونکہ خان صاحب دیانت اور امانت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں چونکہ وہ شفافیت کے دائی ہیں آخر سلطان سکندر راجہ جس کے بارے میں انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ ہم نے کنسینسس سے ایک ہیرہ تلاش کی ہے جس پہ کنسینسس ہوا ہے اب پاکستان کا چیف الیکشنل کمیشنر سلطان سکندر راجہ کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا یہ رات آپ چینلز پہ دیکھ لیں کہ باتے کے افسوس تم کسی بات پہ بھی پورے نہ اترے انہوں نے واضح کر دیا نا کہ کس کے کہنے پر چنات آئے ہیں نہیں وہ کس کے کہنے پہ اور ساتھ انہوں نے کہا میرے سے بہت بڑی اماقت ہوئی لیکن لیڈرشپ اتنی بڑی اماقت نہیں کرتی کہ پاکستان کے ایک ریاستی سربراہ کا بندہ چمنہ اور وہ نیوٹرلز کہ جی ہمیں نیوٹرلز نے دیا تھا بھئی نیوٹرلز نے آپ کو اور کیا کیا دیا تھا پھر ابھی یہ قوم کو بتا دیں چونکہ وہ جو نیوٹرلز تھے وہ اب نیوٹرل ہو چکے ہیں اور وہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اب سیاستہ سے کوئی دخل نہیں آخر وہ یہاں تک کیوں پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کی سیاستہ سے کوئی عمل دخل نہیں اور یہ ایک اچھی پیشرفت ہونے کے لیے جا رہی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت یہ پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کا حصہ ہے ان کا رول ہونا چاہیے اور کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک نئی کیفیت تاریہ ہے اور اس لیے تاریہ ہے کہ یہ جو سلطان سکندر راجہ صاحب کو انہوں نے ایک فیصلہ دی صرف سلطان سکندر راجہ کا فیصلہ نہیں ہے یہ پاکستان الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور متفق کا فیصلہ ہے کسی نے اس پہ ریزرویشن چونی کی اور اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نون لے کے کیا حکمت عملی ہوگی نوحل کو یہ بتائیے نوحل جب ہوگا الیکشن تو وہ تو سامنے آ جائے گا میں نے تو آپ کو بتایا جس الیکشن کی وہ بات کر رہے اس کو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ نوحل کے میدان کے اندر آئیں اور باجے کہ میدان میں ہی فیصلہ ہونا ہے اور جب یہ الیکشن کراچی میں بھی ہونا ہے یہ مردان میں بھی ہونا ہے یہ لاہور میں بھی ہونا ہے اور باجے کہ جب آپ نوحل کو کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایک اور اس وقت تک خان صاحب رکنے قومی اسمبلی ہیں اس وقت خان صاحب اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگ تنخائیں اور مرات لے رہے ہیں تو کیا ایک قومی اسمبلی کا رکن جو ہے وہ رکن ہوتے ہوئے دوسری قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں یہ سارے ایک تضادات ہیں یہ ریاستی اداروں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے بات یہ کہ پاکستان کے اندر ریاست سے بالاتر کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کا بڑا مسئلہ آج تک کیا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس نحیج پہ پہنچیں کہ یہاں پر قانون کی حاکمیت نہیں ہے یہاں پر قانون کے اوپر بالا دست بننے کی کوشش کی جاتی ہے بھئی سب سے زیادہ تو آپ کہتے تھے کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ریاستی اداروں کی مضبوطی شفافیت اور جن کو آپ چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے تو اب معاملہ کھل کے سامنے آگیا ہے اور ابھی تک میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا دوں جی فیصلہ آئے کہ کتنے دن ہو چکے ہیں کوئی اس پہ ریاکشن آیا ہے کوئی بڑا مزارہ انہوں نے کیے دیکھے نا یہ فیصلہ آیا ہے نہیں تو خان صاحب کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر بڑے مزارہ کر سکتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اسلامباد سے بھی نکلیں لاہور سے بھی نکلیں پینڈی سے بھی نکلیں پیشاور سے بھی نکلیں تو بات ہے کہ آپ فیصلہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے مزا ہے کہ انہوں نے کہا میں نوال کو اسے لیکچر لڑوں گا لیکن آج اسے چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ انڈر پیشر آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ماضی کے اندر دیکھیں ایک قدرتی حصول ہے جب آپ کسی کے لیے گھڑا کھوتے ہیں تو پھر آپ کو اس گھڑے میں گرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ماضی کے اندر نوال شریف صاحب پتہ نہیں کون تھا وہ جی خربوں کی جو نوٹ مار تھی بھی بیچ میں سے تو نکلا ہو کاما اور اب بات یہ کہ وہ تو کامے پر ڈسکوالی فائی ہو گئے اب آپ کا معاملہ ہے فورن فنڈیٹ کا اسے ممنوع فنڈیٹ کہنے پر اگر کسی کو اتراز ہے تو وہ ممنوع فنڈیٹ ہے یہ جرائم ہے پاکستان کے تحت بھی جرائم ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چونکہ آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ میں معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ دیکھ لے گی بلکل معاملہ تو عالی عدلیہ میں جانا لیکن ڈاکٹ صاحب اس حکمتی عملی پر کیا کہیں گے ہم الیکشن پر آپ بھی جانتے ہیں کہ اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں نو نشستوں پر اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں وہ سے فیک نشست رکھ سکتے ہیں پھر باقی آٹھ نشستوں پر زمنی انتخاب ہوگا تو یہ سارا پروسس کیا ظاہر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر خان صاحب عوامی مقبولیت کا نعرہ لگا لیتے ہیں کیا وہ نعرہ لگا کر اپنے خلاف کیسز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ نے بہت سی چیزیں مکس کر دی ہیں ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اگر نو پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو پی اے ایم ایل این کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف الیکشن لڑے وہاں سے کینڈیٹ ہو جائیں زرداری صاحب وہاں سے کینڈیٹ ہو جائیں اور اس کے لئے مولانا فضل الرحمن بھی ان میں کینڈیٹ ہو تاکہ ہمیں پتہ لگے نا کیا آہیسیت دیکھیں یہ عمران خان جو ہے وہ ایک نون کنونشنل پولیٹیشن ہے اور اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں وہ پانچ حلقوں سے الیکٹ ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے ایک رکھا جو اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ بنائی طور پر اس اوورال سٹریٹیجی کا حصہ ہے جس کے تحت ان کی خواہش ہے کہ انتخابات ہو جائیں جلدی سے جلدی تو ظاہر ہے کہ وہ اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سیٹیں ریٹین تو نہیں کریں گے نا وہ اس پہ ریزائن کر دیں گے اس کے بعد پھر وہ پروسس چلے گا دیکھیں نا اصولاً جو ہے سیاست دونوں طرف سے ہو رہی ہے جب ان لوگوں نے ریزائن کیا تھا تو اس وقت پرانے ڈیپٹی سپیکر نے وہ ایکسپٹ کیے تھے اور اس کے بعد وہ روٹین میں چلے جانے چاہیے تھے چیف الیکشن کمیشنر کو اب پریزنٹ سپیکر اکٹھے نہیں بھیج رہا تاکہ ایک وقت میں اتنے الیکشن نہ کروانے پڑ جائیں الیکشن کمیشن کو تاکہ تھوڑے تھوڑے الیکشن کروائیں ان کو ہم منیج کر سکیں تو یہاں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ سپیکر جو ہیں ایک پولٹیکل ڈیسیجن لے رہے ہیں لیگل ڈیسیجن نہیں لے رہے ہیں ایک پولٹیکل ڈیسیجن لے رہے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یا الیکشن کمیشن کے ایڈوانٹیج کے لیے تو اگر پولٹیکس کا ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ ہر قدم پہ ہر موڑ پہ ہر اشارے پہ سیاست ہونی ہے تو ادھر سے بھی سیاست ہوگی تو اس وقت جو ہے یہ ایک سیاسی قدم ہے اور مقصد تو ان کا وہی ہے کہ الیکشن لڑیں گے جیتیں گے اس کے بعد وہ ریزائن کرتیں گے جس طرح انہوں نے پہلے ریزائن کیا تو اس کے بعد پھر وہ نیا الیکشن ہوگا تو اس پروسس کو دیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیاست دان یہ سوچیں کہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیف کیا ہے آپ کا اور اس ملک کے کیا مسائل ہیں جن کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں تو انا کا مسئلہ ہے اور ایک دوسرے کو نیس تو نابود کرنے کا مسئلہ ہے بلکل یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف ہی سیاست ہو رہی ہے سافر سب آپ کو کہہ لگتے ہیں تو خان صاحب کی حکمت عملی دوسرا بڑے اور اہم فیصلوں کے حوالے سے یہ اگست کا مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بارہا پی ٹی آئی کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگست کے مہینے میں اہم فیصلے ہونے ہیں جی اگست کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے آپ جانتی ہے کہ آج آپ کے سوال سے ہٹ کے ایک نکتہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج چھے مختلف انکوائری کلی ہے پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی اے نے پشاور سے رہ کر کوٹا تک اور کراچی سے لے کر لاہور تک ہر جگہ ان کی ٹیمیں حرکت میں آئی ہے سابق سپیکر اسد کیسر اور سابق گورنل امران اسماعیل میاں محمود الرشید ان تمام سمیت جو ہے گیارہ اہم رہنماؤں کو طلب کیا ہے تو ایک طرف تو جو بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بلکہ فرد جرم کے بعد پی ٹی آئی واقعی انڈر پریشر ہے اور میں امران خان صاحب کے اس فیصلے کو بھی اس پریشر کو کم کرنے کا ایک تکنیک سمجھتا ہوں اول تو یہ ہے کہ امران خان صاحب جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ تکنیکی طور پر اور عینی اور قانونی طور پر بدستور قومی سملی کا ممبر ہے اگر انہوں نے واقعی ان تمام نشستوں پر خود سے امیدوار بننا ہے تو انہوں نے پہلی فرصت میں جا کے سپیکر راجہ پرویز اشرب کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن ان کو نامزدگی کے قاغذات پر جاری کر سکے گا اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ دوسرے مرحلے میں جائی نہیں سکتے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے ایک اور تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی ایک اور جو ہے بدمجگی پیدا ہوگی لیکن میں پہلی بھی اس فورم پہ کہہ چکا کہ نہ عمران خان صاحب جلد الیکشن چاہتے ہیں نہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون جلد الیکشن کرانے کی موڈ میں ہے دونوں کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے مقصد دونوں طرف سے بدقسمتی سے جو اقتماد ہو رہے ہیں ہر طرف سے عوام جو ہے ان کی ذہنی حجان میں مزید اضافہ کرنا ہے عمران خان صاحب جس طرح ان کے جو ایک پوری فورس ہے عمران خان کے عاشقان کا وہ جس طریقے سے اس فیصلے کو ڈپینڈ کر رہے ہیں تو اگر یہ فیصلہ سیاسی پریشر کے طور پر آصف علی زرداری صاحب اختیار کرتے یا کرتے تو بات سمجھ آتی شباز شریف صاحب جیسے روایتی سے صدان اس طرح کرتے تو بات سمجھ آتی عمران خان صاحب کو تو جو ان کے جو فین کلپ ہے ان کو کوئی ڈیوائن پرسنالیٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور ان کا یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ریارس پہ موجود تمام برائیوں کے خاتمی کے لیے اس زمین پر آئے ہیں تو عمران خان صاحب سے یہ چیزیں بلکل متوقع نہیں ہیں کہ ایک ایک حلقے پہ آپ کے کروڑوں روپے خرچ ہوں گے اور اگر ان کا یہ اندازہ درست بھی ثابت ہوئے اور وہ ہو جائے اس میں بھی کافی بحث ہو سکتی اگر وہ نو نشستی جیت بھی جائیں تو اس کا ہوگا کیا ایک نشست رکھ کے جو اس وقت پہ ان کے پاس وہ نشست موجود ہے پھر آٹھ پہ دوبارہ الیکشن ہوگا اور ہم جو معیشت کا رونا رو رہے ہیں جو ہم باقی جو ہمارے معاشی مسئلے ہیں اس کا جو پرچار کر رہے ہیں اس پہ قومی خزانے کا اور خرچ ہوگا تو میرے خیال میں یہ ان کی طرف سے ایک سیاسی ایک روایتی سیاسی اقدام ہے اس پہ میں عمران خان صاحب کو نظر سانی کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے خلاف جس طریقے سے پی ٹی آئی کو گیرنی کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوامی ووٹ کے ذریعے یا عوامی دباؤ کے بجائے انہیں تکنیکی طور پر سیاست سے آؤٹ کرنے کی جو خواہش ہے یا کوشش ہے حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے اگر ہو تو وہ بھی انتہائی غلط اقدام ہے عمران خان صاحب کو اپنی سیاست کرنے دے اگر وہ عوام کے محبوب لیڈر ہے تو ان کو ہو لے نہیں دے ان کو اگر دوبارہ وہ عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے اس پہ ایک وقت کے مطابق جس طرح حکومت کا ایک موقف ہے کہ وقت کے مطابق ہی الیکشن ہوگا اگر عمران خان صاحب اس کا انتظار نہیں کر سکتے اور اپنے اس کیلئے پھر ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اپنے جماعت کے اندر تضادات دور کرے ایک سائٹ پہ وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں کہ جو پچیس ستمبر کے زمینی انتخابات کے لیے انتخابی شیڈول جاری ہوا ہے اس کو معتل کیا جائے دوسری طرف عمران خان صاحب نو نشستوں پہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں تیسری طرف ان کے جو استیفے کا معاملہ ہے وہ آلڑی عدالت میں زہر سامات ہے ایک سائٹ پہ ان کے جو آج بھی کمیٹی بنی ہے بیٹی ہے سیاسی کمیٹی پی ٹی آئی کا وہ بھی اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ آئے عمران خان صاحب کو نو کے نو نشستوں پہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے ہر طرف سے تضادات ہے اور کنفیوجن جس طرح میں نے کہا کہ یہ مسائل جو ہے عوام کو ذہنی بیماریوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور عوام جو ہے ذہنی طور پر نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر حکومت ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے تو عمران خان صاحب کے اپنے جو فیصلے ہیں ان سے بھی ان کو کوئی امید کی جو نظر ابھی امید کی کوئی نظر نہیں آتی تو نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے مایوسی کا ایک ماحول ہے بلکہ حکومت بھی کردگی ان کے ہمارے سامنے ہے ان سے بھی کوئی بلے کی امید نہیں ہے عمران خان صاحب ایک اچھے سیاسدان کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمینی حقائق کے مطابق عوام کے سامنے آئے اور ہمیں کوئی ایسا رستہ دکھائے جس پہ ہم چل کے نہ صرف سیاسی مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرے بلکہ اقتصادی مسائل کے بارے میں ہمیں بتائے کہ آگے کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی سیاست سیاست نہ کھلا جائے سامنے آئے اور بتایا جائے کہ حل کیا ہے تضادات تو بہت ساری ہیں پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ پنجاب کی کس رکنی کابینہ نے حال فٹھا لیا ہے ترجیحات کیا ہوں گی اس حکومت کیسی پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد مجھے ہوئے آدمی ہیں سیاست دان ہیں چیف منسٹر ہیں بڑی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اس کو انہوں نے وہ دیا ہے بلکل بہت اچھا کیا ہے دیکھیں نا ہمیں پھر ایسے موقعوں پہ پرویز علاہی صاحب ہیں کافلی کا کوئی نہیں ہے ایسے موقعوں پہ ہمیں جو اپنے من پسند سیاست دان ہیں وہ یاد آتی ہیں والد صاحب وزیراعظم چیف منسٹر بارزندی ارجمت بات تو ہوئی نا کچھ یہ اور ادھر ادھر کرتے اب کرنا تو یہ چاہیے تھا اگر اس نقشے قدم پہ چلتے تو مونس علاہی کو ڈپٹی وہ چیف منسٹر بناتے کوئی دوسرا بھی نہیں کہ ان کا بیٹا ہے اس کو بھی کرتے تو کچھ نون لیگ سے سیکھنا چاہیے جو اس کی بات دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ساری سکرپٹ جو ہے گل جا رہی ہے یہ سکرپٹ تھی کہ پنجاب تو بہرحال ان سے لے کے اور ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور دے دیا گیا تھا مطلب کون سی چال تھی کون سی خوبصورت ہتھکنڈے تھے جو استعمال نہ کیے گئے اور ہمارا جو عزیز عزیز ہے عزیزم جو ہے حمزہ شبال وہ کامیابی سے آ گیا تھا اس میں ظاہر ہے پنجاب پولس کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے جو تاریخ کے اس میں کاغذوں میں لکھا جائے گا اور پہلی دفعہ وہ پنجاب پولیس نے بڑی دلیری دکھائی اور پنجاب اسیملی کے اندر آئی اور ان پی ٹی آئی والوں کے پھر جو سبق سکھائے اور وہ سارا بورٹ چکت ہوا یہ ایک ہے گورنر ہاؤس پہ قبضہ پنجاب پولس نے کر لیا یہ سب کچھ ہم نے کی پر پھر ہاتھ سے چیزیں نکل گئیں اور یہ جو ہمارے جو یہ فیصلہ ہوا کہ بیس وہ جو ہے اس میں زمنی انتخابات ہوگا اس فیصلے نے تو ہمارا بیڑا گرک کر دیا اور یہ کسی ہمارے جو ہمیں سکرفت دی گئی تھی جو لائنیں ہم نے جب عمران خان کو ہٹایا تھا جو ہم نے وہ لائنیں ہمیں پڑھائی گئی تھی اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہو گیا اور ایک اور چیز ہے وہ چلے گئے اور ہمیں عزیزم کے ساتھ ہمدردی ہے جس طریقے سے وہ گئے لندن ہمیں یہاں یقین دہانی چاہیے یہیں پہ چاہیے کہ عزیزم واپس آئیں گے اور اپنا کردار جو ہے اب اپنا جو ہے وہ کردار پورا کریں گے لیکن ایک چیز جو حیرانگی کی بات ہے آج پرویز علی صاحب ایسے چیف منسٹر لگ رہے ہیں اور کابینہ ان کی ایسی ہے اور ایسے نام ہیں یہ تو لگتا ہے کہ اگر یہ دس سال تک بیٹھے رہیں گے یہ منجیوی ٹیم لگتی ہے اس میں کوئی وہ جو ایمیٹر کھلاڑی نہیں ہوتے انڈر نائنٹین اور انڈر سیونٹین اس میں کوئی نہیں ایسے لگتا اور انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو وہاں پہ کیا ہے اور جس خوش اسلوبی سے اور ایک اور بڑی اچھی بات ہے کیا؟ کہ وہ جو بلیگ اور ریمان صاحب ہیں گورنر پنجاب جو ہے جب وہ سارا کچھ دیکھ دوک کے سارا کچھ دیکھ کے انہوں نے بھی پھر آج جو حلف لینے پر آماتا ہوئے جو ہے اپنی موجودگی کا شرف بکشا اور وہاں پہ ہے وہ آ چھوٹی منانے بھی مری جا رہے ہیں ان کے لیے جہاز شاہز کا بھی جیسے انتظام وغیرہ کرنا چاہیے وہ بلکل وہ کر کے گورنر کا ایک عودہ ہوتا ہے مری سے تو آپ کی بھی کمیٹمنٹ خاص ہے اچھا وہ اس کا جو گورنر کا عودہ ہوتا ہے مطلب ہماری باتوں کا صبر سے آپ سن نہیں سکتے تو آپ نے باقی مقابلہ عمران خان مری سے آپ کی جذباتی پہ بس کی ہے لیکن آپ جس طرح تعریف کر رہے ہیں اس کابینہ کی جو سپیرٹ سے یہ کابینہ بنی ہے خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا ہے اور پرویز علائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ نہیں لگاؤں گا میں اسمبلی تحلیل کروں گا بات کریں گے یہ اپنی پنجاب اور کے پی کے کی وہ حکومتوں نے وہ خالی کر دیا اور وہ وہاں بیٹھے رہے ہیں وہاں پہ ہمارے ہیٹ والے سرکار ہیں نہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی لانگ ترم پلاننگ لے کر آئے ہیں بھائی بہنوں نے دیکھ او میں کہہ رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ اور کے پی کے ان کے ہاتھ میں ہم پنجاب ان کے ہاتھ میں اور یہ جو چودی پریز لائی ہیں ہم میں کیا کہوں بولتے نہیں ہیں کرتے ہر چیز ہے کوئی فضول بیان ان کا نہیں آتا پریس کانفرنس والی بات تو ہے ہی نہیں کہ روز جیسے ہمارے ہمارا رانہ سناؤلہ یار سوائی موچوں کو تاؤ دینے کے اپنے دفتر میں اس نے کیا کیا ہے مضبوط مجھے لیالہ رہے ہیں ہمارا دوست ہے کالیگ رہا ہے پنجاب سیمبلی میں دوستانہ تلقات ہیں ہم نے تو ان کا بہت کچھ لکھا شکھا بھی ہے لیکن وہ سوائی دفتر میں بیٹھ گئے مضبوط وزیرعالہ رہے ہیں اور اب دوسری دہا وزیرعالہ بنے سیم چودری پرویز الائی صاحب لیکن با اختیار بھی تو تھے نا اب اتنے با اختیار ہوں گے پی ٹی آئی کی چھتری تلے چودری پرویز الائی صاحب میں کہہ رہا ہوں اتنے یہ ڈبل با اختیار ہوں گے جب یہ مشرف کے وزیرعالہ تھے خود وزیرعالہ تھے مضبوط تھے لیکن انپوپلیرٹی اس ملٹری گورنمنٹ کی تو تھی اب جو ہے مضبوط منجے تجربہ کار وزیرعالہ ہیں کابینہ منجی ہوئی ہے اور پیچھے عوامی قوت ہے عوامی طاقت ہے وہ والی عوامی طاقت جو ظاہر ہے آپ پہ گران گزرتی ہوگی کہ ایک کال پہ لیبرٹی چوک میں آ جاتی ہے منٹو پاک میں وہ بھر جاتا ہے یہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوئی تھی جب مصطفیٰ خر گورنر تھے بعد میں چیف منسٹر بنے اور پیچھے عوامی طاقت تھی اور اس حکومت میں یہ جو آپ کہتے ہیں بیراکرسی نہیں ہے یہ نہیں ہے کسی بیراکرسی کی مائی کی علال کی حمد نہیں تھی کہ وزیروں کے سامنے نہ کریں آج تک وہ جو انیس سو ابتر کی پنجاب کابینہ اس کے نام آج بھی لوگوں کو یاد ہیں جو سیاست تعلق رکھتے ہیں بیچ میں کئی آئے کئی گئے میں آپ سے کہوں کہ چار نام لے لیں آپ نہیں لے سکیں گے تو یہ اس گورننٹ کے بعد پیپلز پارٹی گورننٹ کے بعد ایک ایسی گورننٹ آئی ہے کہ ایکسپیرینس چیف منسٹر اچھا وید عوامی فورس مطلب ان کے ساتھ کوئی چھیڑ کے دکھائے تو اسے یہ جو ہمارے جو میری جو محبوب اور صاحب کا جماعت ہے جی جی ان کو کون سکھائے یہ حد کنڈے یہ تو یہ تو کسی کو جینہ نہ دیں کچھا ان کے تو ہاتھ یہ جو لاہور میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے ان کا تو سارا یہ جو کل ہمیں بتایا گیا یہ جو ہمیں روز بتایا گیا سیاست دان کبھی نہیں جاتے اور جنابے والا پاکستان کی تاریخ ہے اور میں جلدی صرف میں جلدی ذکا آپ کو بتا دوں خضر ایار ٹیوانا چیف منسٹر نہیں تھا پریمئر تھا یونائٹڈ پنجاب کا فورٹی سیون کے بعد یونینس سیاست ختم ہو گئی ففٹی ایٹ میں مارشلال لگی ایوب خان کی وہ سارے جو پولیٹیشنز تھے گرمانی دستی فلانے بڑے دولتانہ وغیرہ ان کو ایبڈو لگا کے وہ سیاست سے پوری وہ جو ایک بھاری بھرکم لوگ تھے ختم ہو گئے اچھا ایوب خان کے دور میں ایک نئی کھیپ تیار کی گئی نائنٹین سیونٹی کے الیکشن میں جو ایوب خان کا پولیٹیکل آرڈر تھا وہ وائپ آؤٹ ہو گیا اور یہ جب بھٹو صاحب گئے ان کو وہ کیا تو یہاں جو ہمارے پولیٹیکل انجنئرنگ ہیں انجنئرز ہیں جو پولیٹیکل انجنئرنگ میں بہت مہارت رکھتے ہیں دیگر ان سے کام کوئی ہوں یا نہ ہوں وہ الہدہ بات ہے پھر ہم پولیٹیکل انجنئرنگ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب کو ہم نے چینج کرنا ہے انہوں نے پنجاب کو چینج کیا یہ بیسٹین سٹرانگ ہول پنجاب پیپلز پارٹی کا تھا انہوں نے وہ چینج کر دیا اب ڈائنیمک ایک اور آ رہی ہے وہ 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 ووٹ کو عزت دو وہ جو گرینٹ ٹرانک روڈ کے جو مائلسٹون ہے نا اس پہ وہ درج ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا ٹیمپرچر کیسے کیسے نیچے گرتا گیا گرتا گیا اب یہاں پہ ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے جو پڑھنے سے ہمارے لوگ قاصر ہیں قبول نہیں کر رہے لیکن ان کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ تاریخ کا دھارہ آگے جا رہا ہے کل گزری والی کل ختم ہو گئی کہتے رہے ہیں آپ سکندر سلطان آٹھ دواتو یہاں نام لیا گیا اور اس مطلب ہے اس ترنم سے اس لے سے لیا سکندر سلطان راجہ بھی تاریخ کے دھارے کو روک سکتے ہیں کیا آپ باتیں آپ کر رہے ہیں آپ بھی کہہ دیں آپ بھی جو زور دیتی ہیں ممنوعہ پہ جو آپ دیتی ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں تاریخ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں لیکن ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ نوازشریف صاحب واپس آ رہے ہیں سلمان صاحب اور جس طرح سے آیاں صاحب نے تاریخ کیے پرویز علیہ صاحب کی آپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب مضبوط حلقوں کے مضبوط امیدوار تھے اور ایک مضبوط وزیرعالہ بھی رہ چکے ہیں اب ایک بار پھر قدرت نے انہیں موقع دی گیا تو یہ بتائیے سب سے پہلے تو گورنر پنجاب سے مطالق جیسا کہ تاریخ کی ہے یازمیر صاحب نے وہ کیسے آمادہ ہوئے کیونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ گورنر کا بڑا اہم رول رائے اور وہ حلف لینے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے دیکھیں چودری پرویز علیہ صاحب ڈمی وزیرعالہ نہیں ہے اور ان کی پنجاب کے اندر ایک سیاسی تاریخ ہے اور انہوں نے ڈیڈ لاغ بھی پیدا نہیں کیا وہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے تمام عراقین جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ایک بیلنس رکھا ہوا تھا اور آپ پچھلے دنوں جب لائیو ٹرانسمیشن کر رہی تھی میں نے اسی وقت بتایا تھا کہ وہ پنجاب کے اندر یہی تجربہ جاری رکھیں گے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے لیکن اب ان کا طرز حکمورانی کیا ہوگا کیونکہ وفاق میں کچھ پیسلیں ہو رہے ہیں انکوائریز ہو رہی ہیں اس کا نتیجہ کوئی اثر ہوگا پنجاب میں پرویزلائی صاحب اور گورنر صاحب کی بات کی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سیاسدان آپس میں ڈیڈ لاغ پیدا نہیں کرتے جناب وزیرعالہ نے بہت اچھی بات ہے کہ گورنر پنجاب بلیقل رحمان صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ ہم نے یہاں پر کابینہ کا حلف لیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے گورنر کو کہا کہ ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو وزیرعالہ نے فون کیا ہے تو آپ یہ کابینہ کا حلف لیں دوسری بات یہ ہے کہ جی اکیس رکنی کابینہ یہ بات درست ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے کیبڑ بنا کے دی ان کو خان صاحب نے جو ان کے پورٹفولیوز ہیں وہ فائنل کر کے دیئے اس میں ایک حیرت ہوئی ہے شاید ایاز صاحب اتنی بات کی تو تاہید کریں گے کہ جی وزیر قانون اور پارلیمانی امور اس سے پہلے راجہ بشارت صاحب تھے اور ایوان کو چلانا بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے اور جنہیں لگایا گیا ہے وہ بھی ایک اچھے وکیل ہیں جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں جی خورم برد صاحب کہ راجہ صاحب کو غالباً ان کا یہ لے لیا ایک پورٹفولیو اب معاملہ یہ تھا کہ کافلی کے وزیر نہیں تھے شامل اور انہوں نے کہا کہ دوسرے فیز میں ان کے وزیر لیں گے دیکھیں آگے دوسرا فیز کا مرلہ بھی آئے گا اچھی بات ہے میں بنا دیتا ہوں آپ کو بندوبست کر دیتا ہوں سلطان سکندر راجہ میرا ایشو نہیں ہے وہ آپ کا ایشو ہے کہ سلطان سکندر راجہ کہا بخار کیوں کر سوار ہے وہ ایک ریاستی ادار ہے اس کی ہم نے تعریف سنی ہے اتنی تعریف میں نے آج تک چیف الیکشن کمیشنر کی نہیں سنی جتنی تعریف میں نے عمران خان صاحب کے موہ سے ان کے حوالے سے سنی ہے لیکن ابھی ہم وزیر اللہ صاحب کی بات رہے ہیں لیکن بات سے کہ پنجاب ایک بڑا صوب ہے اور میں اب بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کو چلانے کی ان میں اہلیت موجود ہے وہ اس سے پہلے بڑے تگڑے وزیر اللہ رہے ہیں میں اس بات سے اطلاف کرتا ہوں کہ اس وقت پریشر نہیں ہوگا پریشر ان کے اندر موجود ہے ایک پارٹی ویسے تو آپ اگر جمہوریت کے نورمز دیکھیں تو ایک سو چھتر اراکین پہ مشتمل پارلیمانی پارٹی ابھی تک پنجاب کے اندر اپنا وزیر اللہ نہیں بنا سکی کہ یہ دس رکن پہ مشتمل گروپ ہے اس سے پہلے اسمان بزدار صاحب کی علیت میں اسی یہ ڈسکرسنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ چلے گئے اس سارے کرائسیز میں کسی جگہ کسی شخص نے اسے چیف نیسٹر کو دیکھا ہو بات یہ کہ جو پلٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ معاملات کو سیاسی فہمبو فراسط سے چلاتے ہیں اور پرویز رائی صاحب پنجاب کے اندر وہ فرس کریئٹ نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں جہاں تک آپ نے اسمبلی کی بات کی ہے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور اب بھی میں پورے زور سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تو اوپر فارمولا تیہ ہوتا ہے جس میں کبل از وقت الیکشن کی طرف بڑھنا ہوگا تو یقیناً وہ دو سیکنڈ لگائیں گے اسمبلی توڑنے میں لیکن اگر خان صاحب کے ایجنڈے کے مطابق پنجاب اسمبلی میں آپ کو پورے وصوق سے یہ بات کہتا ہوں یہ اسمبلی کوئی مزاک نہیں ہے یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چودری سرور صاحب کو رات بارہ بجے ایک فیڈل منسٹر فون کرتے ہیں آپ اسمبلی توڑ دیں انہوں نے کہا جی کہ میں گورنر ہوں میں وفاق کے مطابق ہوں یہ بات مجھے پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا میں اس طرح اسمبلی نہیں توڑتا اس کے لیے برقیدہ اسمبلی بنتی ہے اس طرح اسمبلی نہیں ٹوٹے گئی اور میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں میاں منظور احمد بٹو صاحب کا وہ بھی اٹھارہ سیٹوں پہ پنجاب کے چیم نسٹر تھے انہوں نے اسمبلی ایک دفعہ توڑی تھی اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میرے سے یہ ایک بڑی سیاسی غلطی ہوئی ہے پرویس خٹک صاحب پختونخواہ کے چیم نسٹر تھے اور جب دھرنا سیاست کے اندر خان صاحب ایک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے روایتی انداز میں چیلنج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تیس نیس کر دو آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پرویس خٹک ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے اسمبلی نہیں ٹوڑنی ہے اگر آپ نے اسمبلی ٹوڑوانی ہے تو آپ کسی اور شخص کو چیم نسٹر بنا لیں بات یہ کہ معاملات آگے کی طرف چلنے چاہیے اور یہ طرف کا پتہ بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے اگر وہ قبل انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو دو اسمبلی ہیں ان کے پاس ہیں تو وہ انہیں توڑ لیں بات یہ کہ وہ تو اسمبلی توڑنا ان کے نزدیک تو ایک مزاق ہے نا تو وہ دو اسمبلی ہیں ان کے پاس ہیں تو وہ الیکشن کی طرف پیش رفت کرے بات یہ کہ کنٹرڈکشن پہ مستمیل جو سیاست ہوتی ہے اس میں یکسوی اور سنجینگی کا فقدان ہوتا ہے یہی وجہ ہے میں آج ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ آپ تو سب سے زیادہ مروسیت کے خلاف تھے ہم دی خلاف تھے کہ آپ ملتان کے اندر دیکھ لیں ہمارے شاہ صاحب شاہ صاحب اپنے بیٹے اور بیٹا ایم این اے ہیں اس کے لیے ایپی کے بیٹے کی ٹکٹ اب جو بیٹا خیالی کرے گا ہے اس کے لیے بیٹی کی ٹکٹ تو یہاں پر ان کے جو اصولی سیاست تھی اور وہ جو شفافیت تھی اور وہ جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لانی تھی وہ کہاں کھڑی ہے خان صاحب پاکستان کے پاپولر لیڈرشپ ہیں اور پاپولر لیڈرشپ کے حق میں یہ بات ہے کہ وہ معاملات کو سیاسی انداز میں آگے کی طرف بڑھانے کی کوش کریں اور آنے والے انتخابات لیکن ہر شخص کہتا ہے جو انتخابات ہونے ہیں اور یہ ایک کیفیت تاری ہو چکی ہوئی ہے لیکن کیا آنے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام قائم ہو پائے گا نہیں ہوگا پرویز علیہ صاحب میں آج بھی کہتا ہوں آپ ان کے ذمہیں لگائیں وہ سب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جو شخص خود فون کر کے گورنر کو کہہ سکتا ہے میں ان کے ترزے ہوتمرانی کی بات کر رہی تھی یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ جیسا کہ وفاق میں کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں محمود الرشید صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا ایف آئیے کاروائی کر رہا ہے متحرک ہے کیا پنجاب کی حکومت اس پر کوئی رد عمل دے گی پرویز علیہ صاحب انتقامی سیاست یہ جو کاروائییں ہو رہی ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بات یہ کہ یہاں پر پاکستان کے ایک 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 پرائیم میسٹر شاہد خاکان باسی کو شہ ماہ تک آپ نے اندر رکھ کے کونسی چارشیٹ تھی کیسز کوئی نہیں تھے پوچھا کسی نے نہیں تو بات یہ کہ جو کچھ آپ نے بویا ہے وہ کٹنا ضرور پڑے گا اللہ نہ کرے کہ یہ جو صورتحال اتاری ہو رہی ہے پرویز صاحب ایک فکرہ کہا کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ سارے معاملات دونے پارٹیز کے حق میں نہ رہیں دیکھیں یہ سارا جو فرس کریئٹ کیا گیا ہے کیوں کر کیا گیا ہے ایک مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر ہے کہ جی کھیڑنگے نہ کھیڑن دیانگے اب یہ نہیں ہونا اور بات ہے کہ آپ اگر ایک پرائیم میسٹر کے خلاف فورسز کے ساتھ مل کے اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو کوئی شخص ریاست سے بالاتر نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا دیکھیں کیس موجود ہے کیس سولیڈ ہے آپ کچھ کہیں اور وہ بخار چڑھا نظر آ رہا ہے وہ خان صاحب کو چھوڑے بڑے بڑے لوگوں پر نظر آ رہا ہے تو یہ کیس جائے گا آپ کی سپریم کورٹ کے پاس کیس سولیڈ ہے حضور آپ کے بات یہ کہ جب چکوال والے مان رہے ہیں ہم پٹواری تو پھر سالہ کچھ ہی سارا ہو جائے گا یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے اور اب ہم کہتے ہیں کہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا جو ہوگا اچھا ٹھیک ہے سب آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو ہم پنجاب کابینہ کی بات کریں دوسرا پی ٹی آئی اور قافلیک کی جو مخلوط حکومت ہے ان کا ورکنگ ریلیشنشپ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مستقبل کیا ہوگا اس دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اگر سٹوری بیلڈ کرنی ہے کہ یہ ساتھ ہی نہیں چل سکتے ان کے تعلقات خراب ہوں گے تو وہ بھی سٹوری بیلڈ میں کر دیتا ہوں مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ سٹوری بیلڈ نہیں کرنی ہے آپ نے اپنا تجزیہ دینا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کا مستقبل کیا نہیں وہ تو آپ نے تو یہی کہانا ہے کہ آپ نے فیصلہ سادر کر دیا ہے نا سٹوری دینی ہے دیکھیں نا یا تو آپ question یہ ہو کہ یہ کس direction میں جائے گا یہ معاملہ کیا یہ پاکستان کی پہلی coalition government ہے دیکھیں نا یا پنجاب میں یا یہ جو partnership ان کی جو develop ہوئی ہے یہ اگر پچھلے ہفتے ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ سے یہ partnership چل رہی ہے اور اس وقت یہ جو 10 seats تھی یہ بڑی اہم تھی عمران خان کے لیے پنجاب میں بھی اور federal level کے اوپر بھی پنجاب میں بھی حکومت بنانے میں اور یہ تھی تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ partnership میں کوئی ایسا تضاد اس لیے بھی نہیں ہے کہ shared objectives ہیں اور جو challenge جو آ رہا ہے ان کو وہ ایک ہی source سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس طرح ساتھ چلیں گے دوسرا یہ ہے کہ chief minister کی جو strength ہوتی ہے نا وہ political ہوتی ہے جو chief minister political ہے اور political basis پہ آتا ہے اور political party کی support حاصل ہے تو وہ chief minister ہمیشہ مضبوط ہوگا پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں اور آج کی پاکستان کی politics میں بہت فرق پڑ گیا ہے ماضی میں پاکستان کی politics کو manage کیا جا سکتا تھا 58 ہو 69 ہو اس لیے manage کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی politics ایک point سے control ہوتی تھی جس کا control constitutional avenue پہ ہوتا تھا اسلام آباد کے constitution avenue کو جو control کرتا تھا وہ پورے پاکستان کو control کرتا تھا آج constitution avenue کو آپ control کر لیں پاکستان پھر بھی آپ کے control میں نہیں آئے گا اس لیے کہ power جو ہے وہ disperse ہو کے provinces میں آ گئی ہے 18th amendment کے بعد اور powerful وہ ہے جس کے پاس powerful political support موجود ہے تو لہٰذا آج کے زمانے میں آپ کتنا ہی plan کرنے کی کوشش کریں پاکستان کی politics کو وہ ایک point سے یا ایک ادارہ manage نہیں کر سکے گا نہ چاہے وہ ادارہ election commission ہو چاہے وہ ڈالہ judiciary ہو چاہے وہ ادارہ security forces ہو یہ ایک جگہ سے manage نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس political coalition کا موجود کی ہو جو political issues کو address کرنے کے لیے ایک political system کو run کریں باہر سے آپ اس کو اگر run کریں گے اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اب اداروں کا role indirect ہو گیا ہے direct نہیں رہا ہے کبھی زمانے میں direct تھا اس لیے کہ ایک point سے آپ manage کرتے تھے تو لہٰذا میرے نزدیک اس وقت جو ہے یہ حکومت جو آپ نے پوچھا تھا نا cabinet کیا کرے گی دیکھیں یہ حکومت جو ہے وہ ان projects کو revive کرنا چاہتی ہے جو کہ project عمران خان کے دور حکومت میں initiate ہوئے تھے یعنی welfare oriented projects کو ہے جہاں تک کہ dissolve ہونے کا تعلق ہے دونوں اسیمبلیاں dissolve کرنے کا کوئی reason ہمیں نظر نہیں آتا جب تک کہ ایک understanding develop نہیں ہوتی کہ تمام اسیمبلیاں اور national assembly dissolve ہوگی تب تو آپ یہ expect کریں اگر یہ understanding ہو جاتی ہے کہ national assembly اور باقی دو اسیمبلیاں میں dissolve ہوگی تو پنجاب اسیمبلی ایک دن میں dissolve ہو جائے ٹیک ہے یعنی آپ کریں یہ سب کچھ understanding کے تحت ہوگا صاحبی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کابینہ پی ٹی آئی میں امران کی ہے وزیراعلا قاف لکھے ہیں اور وفاق میں وزیراعظم نون لکھے ہیں معاملات کیسے بڑھیں گے آگے مجھے تو اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ آج چیف سیکرٹری جو بیروکریسی کا ٹیم لیڈ ہوتا ہے صوبے میں انہوں نے انکار کر دیا ہے اور پرویز الائی صاحب کے ساتھ وہ کام نہیں دنوں تک ان کو اپنی ذمہ داریاں جارے رکھنے کا کہا ہے لیکن حتی کابینہ کے وزراء جو حلف اٹا رہے تھے اس میں بھی چیف سیکرٹری موجود نہیں تھے اس سے پہلے شہباز گل صاحب کے کہنے پر آئی جی پولیس کو جو ہے کڑے لائن لگا دیا گیا ہے تقریبا پچاس سے لیکر پچپن آلہ بیروکریسی کی جو آپ سرانتے اس کو پرویز الائی نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ ان کو کڑے لائن لگا دیا ہے تو یہ تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ وفاق میں ایک موقع پہ بیروکریسی نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور آزم خان اور شہزاد ارباب کے منت سماجت کے بہوجود فیڈرل لیول پہ ان کو افسران نہیں مل رہے تھے ایک تو ان کا انتظامی معاملات پہ جو ہے میرے خیال میں ماضی میں انہیں سپورٹ حاصل تھی چودری شجاعت حسین صاحب کی فہم اور فراست کی ان کی وجہ سے شاید انہوں نے جو پچھلی حکومت کی تھی اور دوسری بات یہ ہے اس میں بہت اہم کہ مرکز میں یہاں پہ پرویز مشرب صاحب بیٹے تھے جنہیں پرویز الہی صاحب باوردی تاہیات دیکھنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ کبھی چودری شجاعت صاحب عزیر عظم ہوتے کبھی شوکت عزیز صاحب ہوتے کبھی زفر جمالی صاحب ہوتے وفاق کی طرف سے منی کوئی مسئلہ نہیں اب منیس الہی صاحب جو ہے وہ ایک لسٹ یہاں پہ بنیگالہ لے کے آئے اور عمران خان صاحب نے اپنی لسٹ ان کو تمہا دیا اور ان کو کہا کہ شابس بیٹا جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے باقی کام کیا کرے کابینہ وغیرہ بنانے آپ کا کام نہیں ہے یہ بن چکا ہے کابینہ بن چکا ہے ابھی اکیس رکنی کابینہ میں جو ہے کوئی بھی قافلیگ کا آپ کو اہم کوئی بندہ نظر آتا ہے فیاض الحسل چوہان کو تلا کے اکاموڈیٹ کیا گیا ہے وہ جو چیما صاحب کی اہلیہ ہے ان کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے تو کیا قافلیگ والے جو ہے انہوں نے اتنی بڑی جو ایک رسک لے کے اپنے قائد کے خلاف بغاوت کر کے پرویز الہی کو جو سی ایم منتخب کیا ہے وہ کب تک خاموش رہیں گے اور یہ حکومت بنی کتنی ووٹو سے اگر وفاق میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک انتہائی نیرو منڈیٹ کے ساتھ یہاں پہ سی اپی ایم ہے تو چودری پرویز الہی صاحب بھی تو اینی قابلیگ ہی کے ووٹو پہ سی ایم بیٹے ہیں یہ لوگ کب تک خاموش رہیں گے تو میں نے شروع میں بھی یہاں پہ ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے پرویز الہی کے فہم و فراست اپنی جگہ پہ لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے عمران خان صاحب جو ایجنڈا ان کو دیں گے اسی کو فالو کریں گے ربر سٹیم بند کے سی ایم رہنا پڑے گا نہیں تو کبھی شہباز گل اگر ایسا نہ ہوتا تو شہباز گل صاحب نے اس دن جس دن سی ایم بنے تھے پرویز الہی اسی دن ان سے پوچھے بغیر سی ایم ہاؤس میں پرس کس طرح کیتی اور کس حیثیت میں کیتی اگر وہ پاورپل ہے اس کے علاوہ جو ہے جو وہ چاہتے ہیں میرے خیال میں ان کو کافی مشکلات ہوں گی ان کو اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی اور ایک دوسری بات جو الیکشن کمیشن نے بحال کر دیا چودری شجاعت حسین کو اور تاریخ بشیر چیما کو تو وہ بھی تو خاموش نہیں بیٹیں گے نا اس میں بھی کافی ان کو مسائل بہت زیادہ ہے وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ضرور ہوں گے لیکن جو ان کے اردگر جو حالات بنے ہیں ان کی کارکرتیگی پہ وہ اثر انداز ہوں گے اور ایک میرے خیال میں ماضی کے مقابلے میں انتہائی کمزور ترین پوزیشن پہ ہے یعنی آپ کے مطابق پنجاب میں خان صاحب کے چلے گی ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہوں جو ٹرانسفرز کے بارے میں ہے کہ چیف منسٹر کا یہ پریولیج ہوتا ہے جب بھی چیف منسٹر چینج ہوتا ہے ٹرانسفرز ہوتی ہیں اور چیف منسٹر کا یہ پریولیج ہوتا ہے کہ وہ بیروکریسی کو ریشیفل کرتا ہے اور چیف سیکٹریز ضرور ہوتا ہے دیکٹر صاحب لیکن شہباز گل صاحب کے کہنے پہ یہ تو آپ کی انٹرپٹیشن ہے نا یہ آپ کی انٹرپٹیشن ہے اور شہباز گل کے سائنس سے کوئی بندہ کہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہے شہباز گل صاحب نے میڈیا پہ آکے کہا ہے نہیں یہ غلط انٹرپٹیشن میڈیا پہ آکے کہا ہے کہ آئی جی میں تمہیں عبرت عبرت کا نشان بننا ہوں گا ٹھیک آیا صاحب آپ کچھ کہنا سکتا ہے میں تو آپ کو رولز بتا رہا ہوں یہ بڑی خوشائین بات ہے کہ کاف لیگ کا دکھڑا کاف لیگ اتنا نہ رو سکے جتنا کہ حضرت اور انہوں نے کر دیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بڑی اچھی ترجمائی کاف لیگ کے دکھ کا آج بہت اچھا ازائی اتنی کمزور نہیں ہے صاحبی صاحب یہ ایاز آپ کی ترجمانی کر لیں ایازی صاحب اڈوائزر بن چکے ہمیں شامل کریں واپس آئیں گے سپریک کے بات آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگے اللہ حافظ